اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ تنقید بھی ہوتی ہے لیکن اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ صوفیہ کیا اور جتنے بھی مختلف سلسلے ہیں ایک سوال اور میں آگے پروگرام کے اگلے حصے میں محترمہ سے کروں گا کہ جو مختلف سلسلے ہیں چشتیہ سلسلہ ہے قادریہ سلسلہ ہے اور جو سہروردی سلسلہ ہے جو مختلف سلسلے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں اور ایران سے جو سلسلے منصوب کیا جاتے ہیں فارس سے جو سلسلے منصوب کیا جاتے ہیں اور پھر یہ جو ہماری تاجک ریاستے ہیں یہاں سے جو سلسلے منصوب کیا جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بتائیں چونکہ آپ پی ایج ڈی ہیں تصوف کے اوپر تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو تنقید نگار بھی ہیں تصوف کے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ صوفیہ کا جو مسلک ہے وہ بہرحال حقوق لباد ہے اور لوگوں سے محبت جو ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو اسلام جو پھیلا ہے اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے جوگ در جوگ جو اس میں شامل ہوئے وہ یہ تھا کہ یہ لوگوں سے محبت کرتے تھے اور انسانوں سے محبت کرتے تھے ان دو پہلوں پہ ہم تصوف کے بات کریں گے اب بھی ایک پروگرام کے اگلے مرلے میں جی ڈاکٹ صاحبہ ہم بات کر رہے تھے تو میں ایک آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صوفی انسانوں کو بانٹتا نہیں وہ ساری انسانوں کو ایک سمجھتا ہے اصل میں صوفی کو یہ حقیقت پتا چل جاتی ہے کہ اس کائنات کا راز کیا ہے اس کائنات کا خالق ایک اور مخلوق کوئی گورے رنگ کا ہے کالے کا ہے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے اور خدا کی مخلوق ہونے کے ناتے وہ ایک ہیں اس لیے وہ سب کا اترام کرتا ہے وہ کسی کو یہ نہیں چاہتا کہ اپنا مذہب تبدیل کرے تو پھر میں اس کا اترام کروں اس کے لیے محبت کرنا فرض ہے سب کے ساتھ ایک تو یہ اس میں دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ غیر اسلامی چیزیں تصوف میں داخل ہو گئی آپ دیکھیں اسلام تو چودہ سو سال پہلے آئے میں نہیں کہہ رہا تھا نہیں لوگ کہتے ہیں لوگوں کی بات ہی ہم کر رہے میرا تو کام یہ ہے کہ بحیثیت اینکر پرسن دونوں تینوں طرف کی جو بھی رائے جتنے بھی ڈیمینشنز ہوتی ہیں کسی موضوع کی اس کے اوپر روشن کھا لی جائے اس میں سے بے شمار جگہ ایسا ہوتا ہے تو وہ موقف میرا ہرگز نہیں ہوتا بلکہ میں نے آپ سے کہا بھی کچھ تنگید نگار یہ کہتے ہیں تو آپ وسی دیکھو اسلام تو چودہ سو سال پہلے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دنیا بنی ہے تو پرانی ساری وزڈم کو آپ نے ختم تو نہیں کیا ایون جب اسلام آیا تو عرب میں جو رسوم اور رواج تھے سب کو ترک نہیں کیا گیا صرف جو کہ چند چیزیں تھیں جو اس طرح بیٹیوں کو دفن کرنا اور اس طرح کے کچھ ایسے رسمیں تھیں ان کو ختم کیا گیا باقی کو بحال رکھا گیا تو اس میں یہ نہیں کہ اگر تصوف کا سلسلہ جو پرانا چلا آ رہا ہے یونان سے ہم کہتے ہیں کہ فلاتینس سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ وعدت الوجود کا جو انہوں نے فلسفہ وہ لے کے آئے انہوں نے کہا کہ ہستی ایک ہے اور ہر شہر میں اس کا حقس ہے پھر افلاتون کا نظریہ امثال پھر وہاں سے مولانا روم اور مولانا روم سے اسلامی فکر میں یہ سارا آتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ کچھ اس میں بگتی تحریک کا حصہ ہے کچھ ایران تو سب سے زیادہ ایران کا حصہ ہے کیونکہ ایرانی شاعر جو ہیں انہوں نے وعدت الوجود کو خوب اپنی شاعری میں استعمال کیا جبکہ عرب میں وعدت الوجود کے حوالے سے کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی کیونکہ عرب میں ہمیشہ سے یہ تصور رہا ہے کہ کائنات سے الگ خدا کی ہستی ہے جسرہ اکثر جو ظاہردار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک کائنات سے الگ بیٹھا ہوئے اور حکم جلا رہا ہے تو صوفی کہتا ہے کہ خدا ہمارے اندر ہے کائنات کی ہر شہے میں ہے ہر شہے میں اس کا جلوہ ہے اس کو ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اندر تو ہیں باہر تو ہیں تو جب آپ خدا کو اپنی ذات سے باہر دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایک بادشاہ کے روپ میں دیکھتے ہیں جو کہ حکم چلاتا ہے صوفی کا خدا جو ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے وہ محبت کرنے والا ہے اور یہی بات صوفی بھی کرتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اور محبت کی تلقین کرتا ہے آپ نے ویسے محبت کی ہے ہائے میں نے محبت تو یاد آیا ہاں تو محبت تو کرنی چاہیے انسان کو شاعری کیسے کرتا ہے بندہ کس قسم کی شخصیات جو ہیں یہ سوال یوں پوچھنا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کس قسم کے مرد آپ کو پسند ہے اس لیے میں یوں نہیں پوچھ رہا کس قسم کی شخصیت جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے بس یہ کہ مجھے صوفی میں خود اندر سے بہت بڑا صوفی ہوں تو مجھے صوفی قسم کے لوگ اچھے لگتے ہیں جو کہ جن کا ظاہر باطن ایک ہو جن کو وہ اکبال بہو صاحب تانو پسند آسکتا ہے اکثر میرے دفتر آندے نے اور ساڑی نہ میں نے اعزاز ہے نہ دینال بینڈا اور دوسری یہ کہ وسی محبت کے حوالے سے ہمیشہ ہم نہ بڑا غلط تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم پسندیدگی کو محبت کہہ لیتے ہیں پھر بعد میں امر کا بھی کوئی تقاضی ہوتا ہے اس کو وہ محبت نہیں ہوتی عشق تو ہوتا ہے جو آپ کا اپنی ذات سے ایک ملاقات ہوتی ہے اپنی ذات جیسا انسان آپ چاہتے ہیں لیکن وہ کبھی نہ کبھی آپ کو مل جاتا ہے بے شک ساڑ سال کی عمر میں ملے جب چار نمبر کی آنک لگی اور آپ کو شکل بھی نہ دیکھنے پڑے لیکن اگر آپ کا عشق سچا ہے آپ کی محبت سچی ہے کسی سے بھی تو وہ ضرور انسان جو ہے وہ آپ اس کو پا لیتے ہیں تو عشق جو ہے وہ کبھی بھی لاحاصل نہیں رہتا وہ آپ پا لیتے ہیں لیکن یہ کہ ریاضت مانگتا ہے نا عشق کہ آپ اپنے اس سے ہٹے نہیں اپنے جذبے سے کبھی اپنے ہٹنا نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہوتا ہے اچھا آپ چونکہ دانشور ہیں اور آپ شائرہ ہیں اور آپ قابل خاتون ہیں میں خوش ہو رہی ہوں دانشور سے نہیں اس میں کوئی شک نہیں اچھا یہ دانشور کی تانیز بھی دانشور ہی ہوتا ہے پتہ نہیں ایک تو ہماری عدو بڑی کمجاب میں تو دانشور نہیں ہوں ویسے میں سٹوڈنٹ ہوں فلوسفی کا اچھا یہ تو آپ کی آجزی ہے کیونکہ ساری عمر آپ پڑھتے رہیں کبھی بھی آپ اپنے آپ کو دانشور نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ جیسے جو محبت کا جو موضوع ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو اپنی محبت نہیں ملتی ہے اور آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا پڑتا ہے خصوصا کسی خاتون کو کیسے وہ سارے فینومنہ سے نکلتی ہے کیسے وہ سارے اس کو کوپ اپ کرتی ہے کہ کیسے شخص کے ساتھ اسے رہنا پڑے جس کے ساتھ اسے محبت نہیں مجھے یاد آیا ہے کہ سرکار کے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ نے کہا چھوڑ دو اس حد تک اسلام جو ہے وہ چناؤ کی اجازت دیتا ہے لیکن جب یہ معاملات ہو کہ آپ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا پڑے جس کے ساتھ آپ کو محبت نہیں ہے اور جو سماجی مجبوریاں ہیں عورت کیسے اس کے ساتھ کو پڑتا ہے میرے حالے وسیع سے بڑا ظلم ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں خصوصاً عورت کی زندگی میں کہ اگر آپ اس کو کسی بھی انسان کو کسی ناپسندیدہ انسان کے ساتھ رہنا پڑے اچھا نہیں ناپسندیدہ اور چیز ہے اور پسند والا جو چلا گیا کہیں وہ اور چیز ہے آپ رہ رہے ہیں ناپسندیدہ نہیں ہے لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے جس کی خواہش کی لیکن اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ پسند کا بندہ آپ کو نہیں ملا آپ کی شادی نہیں ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں لیکن کسی ایسی بندے سے شادی ہو جاتی ہے یہاں کسی کو بھی کچھ حضب عرضوں نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو لیکن آپ کی شادی کسی ایسے بندے سے ہو جاتی ہے جہاں پہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی چلتی ہے کہ وہ آپ کے خیالات کو انڈسٹینڈ کرتا ہے تو آپ گزارا ہو جاتا ہے لیکن کبھی آپ کے خیالات سے بالکل اپوزٹ انسان کے ساتھ اگر آپ کی شادی وہ چل نہیں سکتی کیونکہ پھر آپ کچھ سوچ رہے ہیں وہاں پہ کچھ سوچا جا رہا ہے تو وہ پھر بڑا ظلم ہے ایک فلسفی کا کول میں آپ کو بتاؤں شائرہ کا بتائیے میرا تو فلسفی ہی ہے فلسفی تو محبت نہیں بڑا کام نہیں فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور میں الجا ہوا ہے اور سرہ ملتا نہیں میں صوفی ہوں اور صوفی مناظرہ نہیں کرتا وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہاں آتبان کے نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے خدا سے بس محبت کرو نماز وہ قبول کرے گا تو اس کا کول ہے کہ ناپسندیدہ آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ پسندیدہ کی تلاش میں زندگی گزار دی جائے ٹھیک ہے آپ کے پاس اختیار تو ہے نا ورنہ تو یہ ہے کہ آپ اندر سے جل بن رہے ہیں ہر وقت پریشان ہو رہے ہیں کتاب آپ کی وعدہ چھپی اور ابھی آپ نے مجھے لکھ کے نہیں دی یہ ابھی آپ نے اس کو لکھ کے دینا ہے چلیں ہمیں اس کتاب کو وعد میں کچھ بتائیے بھی اور کچھ سنائیے بھی کہ دوسروں کے کہنے پر دستہت کیے اور پھر عمر بھر کا ایک صدمہ اختیار کر بیٹھی تو ایک میں کچھ دو تین شعر آپ کو سنتی ہوں یہ صرف شعر ہے یا حضب حال ہے حضب حال نہیں میں نے گھر بھی جانا ہے یہ کوئی میری ذاتی ہے نہیں اصل میں ایک عورت کی حوالے سے یہ ہمارے معاشرے میں تو بہت بچیوں میں ساتھ ہی ہوتا ہے دوسروں کے کہنے پر دستہت کیے اور پھر عمر بھر کا ایک صدمہ اختیار کر بیٹھے واہ کیا اچھا کہ چند شعر ہیں کہ اپنا سکے اسے نہ کبھی دل کی بات کی واہ اپنا سکے اسے نہ کبھی دل کی بات کی یہ زندگانی ہم نے بسر جس کے ساتھ کی یہ زندگانی ہم نے بسر جس کے ساتھ کی اور اتری ہوئی ہے رات مقدر کے شہر میں کیا اچھا ہے اتری ہوئی ہے رات مقدر کے شہر میں بے رنگ ہو چلی ہے دھنک میرے ہاتھ کی واہ اور میں ہوں کے تیری آنکھ ہے میرے وجود میں واہ میں ہوں کے تیری آنکھ ہے میرے وجود میں رکھتی ہے جو خبر میری ایک ایک بات کی رکھتی ہے جو خبر میری ایک بات کی اور دشوار ہے جدائی تو مشکل ہے ہم رہی تے کس طرح صدف ہو مسافت حیات کی کیا کہنے مطلب پھر پڑی ہے کہ اپنا سکے اسے نہ کبھی دل کی بات کی یہ زندگانی ہم نے بسر جس کے ساتھ کی اپنا سکے اسے نہ کبھی دل کی بات کی یہ زندگانی ہم نے بسر جس کے ساتھ کی ہمارے صدف موجود ہیں ڈاکٹر صغرہ صدف صاحبہ آپ پی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں تصوف پہ آپ کی پی ایج ڈی ہے آپ شائرہ ہیں آپ ایڈوکیشن کی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں اور ہمارے صدف موجود ہیں محمد اقبال باہو صاحب کہیں نہیں جائے گا ناظرین خوبصورت پروگرام آپ کا انتظار کر رہا ہے پرجستہ مگر لازم ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اور آج بہت کریئیٹف قسم کے بڑا اوکھا ہوتا ہے بڑے کریئیٹف قسم کے اور مشکل قسم کے سوال بنائے ہیں آج عابد صاحب نے اگر آپ کی اب تک کی زندگی کو کسی ایک لفظ میں باندھا جائے تو ان میں سے کون سا لفظ حسبحال ہوگا حسین مشکل لاحاصل یا خوش امکان کیا کہوں یہ تو چاروں ویسے بڑا مشکل ہے حسین مشکل لاحاصل یا خوش امکان لیکن میں ہمیشہ زندگی کا پوزیٹیو روح خوش امکان خوش گمان یا خوش امکان جیسے کہیں ان عظیم عدوی ہستیوں کو صرف ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں میں نام لیتا جاؤں گا آپ ایک ایک لفظ میں بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ان کے نام سے غالب بہت بڑے عظیم شاعر ایک لفظ عظیم شاعر فیض بہت بڑے عظیم شاعر یہ بھی ان کو فیسے ایک لفظ نہیں کہنا دوبارہ دوبارہ نہیں کہنا کچھ نیا خوبصورت شاعر منٹو خوبصورت افسانہ نگار احمد اندیم قاسمی بہت اچھے انسان اور اس کے علاوہ فنکار تو وہ ہیں بہت ساری خوبیاں ان میں افسانہ نگار بھی شاعر بھی اور ان سے تو ہماری بہت ملاقاتیں تھیں اقبال پیر کی طرح تھے اقبال اقبال کے لئے بھی دانشور شاعر دانشور شاعر خوبصورت نظم کو شاعر ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے علم دولت حسن یا جوانی علم ہی ٹھیک ہے باقی کسی نے رہنا نہیں نا خواہش کرنے سے علم ہی رہ سکتا آپ کا پسندیدہ ہے ان میں سے فلم سٹار شان وحید مراد یا سلطان رائزہ آپ کیا کہوں میں نے تو وحید مراد بھی وحید مراد زیادہ پسند تھے کامے فلمیں دیکھی شان کی نہیں دیکھیں فلمیں آپ نے بہت کم دیکھی بہت کم دیکھی مہدی حسن صاحب نور جہاں یا غلام علی یہ تینوں ویسے بہت بڑے کوئی ایک نام اگر آپ کو لینا ہو تو نور جہاں نور جہاں ان شاستدانوں کو صرف ایک مشورہ آپ نے دینا ہے ایک ایک مشورہ ایک ایک لائن میں کہ جو ہی نام آتا ہے آپ کے ذہن میں کیا مشورہ آتا ہے کہ ان کو یہ مشورہ میں دینا چاہیے شیخ رشید احمد صاحب بلکہ شیخ رشید احمد نہیں شیخ رشید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ لوجک تھوڑی سی استعمال کریں استعمال کریں اور جو میڈیا کم استعمال کریں پرویز الائی صاحب پرویز الائی صاحب اب دیکھیں میں گجرات کی ہوں میرے پیکے نے پرویز الائی صاحب کیا کریں بس یہ کہ متحد ہو جائیں سارے لوگ فوزیہ وحاف صاحب فوزیہ وحاف صاحب خاموش رہے کل کو ہمارے ہماری کی منسٹری منسٹری جو ہے وہ ان کے مطلب ہمارا ادارہ بھی ان کی منسٹری میں آ سکتا ہے یہ ضرور ذہن میں رکھی گا کشمالہ تارک کشمالہ تارک میک اپ کم کریں بیک اپ کم کریں ایک آپ ایک سمندری سفر میں ہیں اور کسی محفوظ اس ویسے کیا فرق پڑے گا کشمالہ پر میک اپ کم کرنے سے میں نے انہیں ریجنل دیکھا تھا کہ دفعہ آفیس میں آئی تھی تو میرے حال ہے کہ ٹی وی پہ تو ہمیں میک اپ کرنا پڑتا ہے لیکن عام زندگی میں اتنا میک اپ نہیں کرنا چاہیے تو میں نے دیکھا بہت ہی ہیوی میک اپ کیا ہوتا عام زندگی میں کوئی سنتو نہیں رہا کشمالہ ضرور سن رہی ہوں گے آپ ایک سمندری سفر میں ہیں ایک صاحب اور بھی شاید سن رہی ہوں لیکن وہ نام میں نہیں لے سکتا آپ ایک سمندری سفر میں ہیں اور کسی محفوظ جزیرے کی طرف جاتے ہوئے آپ ان میں سے صرف ایک چیز لے جا سکتی ہیں کیا لے کے جائیں گی میڈیسن باکس بیوٹی باکس کھانے کا ڈیفن یا جیولری میں تو کتاب لے کر جاؤں گی کتاب لے کر جاؤں گی اس میں سے کچھ نہیں لے کر جائیں گی اگر ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں تو ٹو پلس ٹو یعنی دو اور دو چار کیوں ہوتے ہیں یہ تو احساب دانوں سے پوچھنا کی اگر زندگی کا کوئی ریوائنڈ بٹن ہو تو آپ ان میں سے ماضی کی کس تحزیب کا سفر اختیار فرمائیں گی مہرگڑ بلوشتان والی انشنٹ یعنی قدیم ایجپٹ انڈس فیلی جس کا حمصہ ہے یا قدیم یونان یونان کا فرض کریں ان میں سے صرف ایک صوفی سے ملنے کا اختیار آپ کے پاس ہے کس سے ملیں گی صوفی بھی اور شاید بلے شاہ سے بارس شاہ میاں محمد بارس اور شاہ حسین سے نہیں 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 مطلب ایک اختیار ہے نا لیکن ایک اختیار ہو تو بلے شاہ سے